تو سمجھو بہت بڑا عمل ہے بہت نایاب عمل ہوگا اور جب میں آپ کو کن کے موقع کی خاصلی کا عمل ہے تو سوچیں اس میں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی آپ بغیر زکاة کے بھی عمل کے مشاہدات کر سکتے ہیں آپ اگر پانچے وقت کے نمازی ہیں قرآن پاک پرتے ہیں تو بغیر زکاة کے بھی آپ عمل کے جو موقع ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ تمام طریقہ جیسے آپ کو شرایط کے ساتھ سے بتایا جائے آپ لازمان ان کو سنگے تو بغیر زکاة کے بھی جو موقعات کی حاصلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو تسخیر کے ہیں ان کو زکاة کے ساتھ اس ازائی مبارک کو آپ نے پرہیر چمالی اور جلالی کے ساتھ اور پوندی نماز کے ساتھ خلوس دل سے گیرہ روز بلا ناہا تین سو تیس مرتبہ پڑھنا ہے اگر ناکھر دروش شیف پانچ پانچ مرتبہ لازمین پڑھیں آخری دن موقع حاضر ہوگا آپ اس سے شرائطہ کر لیں یہ روحانی موقع ہے یہ آپ کو کبھی تنگ بھی نہیں درے گا اور صرف اور صرف مہربانی وردین سے جائز کام لیا کریں غلط کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس عمل کو صرف اہل خانہ شخص ہی کر سکتا ہے اس لئے ہر شخص جو تابع ازمائی نہ کرے عمل کے لئے جازت پیانا بہت لازم ہے تاکہ آپ کے لئے دعا کی جائے آیات سکرین پر چلا دی گئی ہیں آپ وہاں سے بھی آپ کاپی پنسل لے کر نوٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ میں آپ کو پر کر بھی سنا دوں گی پر پی چل رہی ہے کاپی پنسل سے آپ یہ آیات کو اتار لیں بسم اللہ وحمن وحیم یا نطیف، یا خفی، خفی، التافی، ادرکنی، 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 بطفکا، بطفکا، خفی، خفی، لزی، من، من، تفت بھی قفا آیات کو وہ سے دیکھ کر سکرین سے بھی اتار لے کر دے گا کاپی دن سے لے کر سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ کا کافت سے کر دے گا جائے جائے سے بتایا ہے جائے سے آپ کو بھی دے گا اور پرخیر لازم ہے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو تمام شرائج سے اگر کر دے جائے گا اجازت میں اتنا سوال دکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کے تمام پریشانیوں کو اللہ پاک ختم کر دیں آمین آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمر سپوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا حدیعہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک ہم کیسے آپ رابطہ کر رہے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ ہم نے آپ کو پہلی بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمر سپوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو حدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر کی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی پتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جس آج سکنا ہے اور وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی در ہا جانتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بین کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے توبا نعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہے خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہم مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بتی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہم ویسے فیس بھی لئے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کیے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ باپنے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائی ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ باپنے ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ باپنے رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنی اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنی بیارے ہیں کہ انہوں نے میرے جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کا مجھ دیئے اچھی باتیں میرے میل پر بھی اچھی باتیں پنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تک دیل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر باتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آنگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ایمیل کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کے جو شہر ہے جہاں پر بھی کسی سٹی میں رہتے ہیں کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بات سانی پہنچ جائے گا ویسے کہ ہم یہاں سے کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بیجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بیجواتے ہیں تو دونوں پرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ایمیل سے سینٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک اب تک جو کارجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے بہ آسانی ٹھیک ہے حدیعہ کا ہم ایمیل میں بتاتے ہیں لائیو نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں میں دوبارہ جتہی دیل سے اپنے سسکائبر کا خاص شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرس کرنے کے مجھے اچھے کمرس نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ہیلپ ہیلپ نازیہ اور شمسہ اور عارف پہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمرس پرٹس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے میں ہیں انشاءاللہ اللہ کے اکنسے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیاب رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکیب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کی عمل سے قرآنی پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے ٹھیک ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر سرکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشان دکھتکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کب ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنے بہت سا دا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ عوض باللہ حمد شیطان حجم بسم اللہ حر وحبان الرحیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں چلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہیں اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئے تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدرگی بنی ہے وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئے جیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی عبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بالکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط ممبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوراں تاریخ گیاراں تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا چاہے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگی ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنایئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائق نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مدی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلعات پر یہ ہم ساتھ اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کی کھینچتی ہے روحوں کو کھینچتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ قد دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نے ہی تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پتتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پردہ کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیان کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کی یہ دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا سکتہ جاریا ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو ریجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو زکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد ساتھ دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کن پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی یہ عمل کی جو شرائد ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننے یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگیوں وہ بھی اور سے سننے اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھونا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرز افیوم شرائد ہر قسم کی اول ڈرین سوف ڈرین ٹھیک ہے اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو وہ نعوز بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوف ڈرین ہوئی رہا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل جب جمالی جرالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی یا ویسی بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مکند اسی اقلبتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیعہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کٹ دی جاتی ہے یہ بہت آنی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پہنچا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی ایس سے دیتے ہیں یا پھین ڈاکٹر کے وری ان تک الحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے یہ بدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بطی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ حدیان پوست کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے بدرسے والے پوست کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاصلات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراں حاصلی لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تاویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تاویز کو آگمی جلانا ہے تو وہ حاصلات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر آپ پری کی حاصلی کرواتے ہیں سخیر کرتے ہیں تو وہ تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدس کرنے میں آپ کی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا جو روز باب ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئے ہیں اس کو مدرسے رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہزار طرف اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ عدابوں خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے آپ میں بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چاہئے کو سسکرائب